اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے اس کے علاوہ ایمازون ہول سیل کے بھی سارے لیکٹرز موجود ہیں چونکہ میری مصروفیت کی وجہ سے ایفلیٹ مارکٹنگ کا ہم کورس نہیں بنا سکے تھے اب الحمدللہ ہمارے ایک دو پروجیکٹس وائنڈ اپ ہوئے ہیں تھوڑا سمجھے ٹائم ملا تو میں ان کا پہلی فرصت میں میں آپ دوں کے لیے ایمازون ایفلیٹ مارکٹنگ کا کورس بناوں کیوں ضروری ہے اور آپ لوگ کیوں زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے بہت سارے لوگوں کو تو اس کی افادیت پتہ ہے وہ لوگ جو نئے سبسکرائبر ہیں اور جنہیں ابھی ہمارا پروفائل اتنا نہیں پتا ان لوگوں کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دیتے ہیں جو ہمارا میٹ مغلز چینل ہے یہاں پر ہم ایک آنڈ ای کاؤنڈ ایڈیٹیڈ ٹریننگز کرواتے ہیں ایمازون پرائیویٹ لیبل، ڈراب شپنگ، ایفلیٹ مارکٹنگ، ہول سیل، آر بیٹراج ایمازون سے ریلیٹڈ ہر طرح کی ٹریننگ ہمارے میٹ مغل کے پلیٹ فارم پر آپ کو ملے گی اس کے علاوہ مورڈن ٹریننگز میں آپ کو بلوکچین ملتی ہے ویب 3.0 ملتی ہے اس کے علاوہ کانٹینٹ رائیڈنگ اور بہت ساری ٹریننگز ہر وقت ہمارے پلیٹ فارم پر چلتی رہتی ہے یوٹیوب پر بھی ہماری ٹریننگ چلتی رہتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ سر ہم یوٹیوب سے بیسکس ہمیں مل گئی ہیں ہم تھوڑا ایڈوانس لیول پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے ایک پیڈ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے ہر فیلڈ کے اندر چاہے ہوئے افلیٹ مارکٹنگ ہو، ڈراب شپنگ ہو پرائیویٹ لیبل ہو یا آر بیٹراج ہو پروفیشنل طریقے سے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے جس کے بعد نہ صرف ہم لوگوں نے ہزاروں سڈنس ٹرین کی ہیں اور وہ نہ صرف انہوں نے سیکھا ہے بلکہ ماشاءاللہ وہ اب ڈالرز میں ارننگ کر رہے ہیں اور جس طرح اس ٹرم ہمارے ملک کے حالات چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اپنی ارننگ کو ڈالرز میں کنورٹ کریں جب ہم بات کرتے ہیں ایمازون پرائیویٹ لیبل کی ایمازون ہول سل بزنس موڈل کی تو ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انویسمنٹ چاہیے پرائیویٹ لیبل میں تو بہت زیادہ انویسمنٹ چاہیے ہول سل میں ایس کم پیٹو کم چاہیے لیکن چاہیے تو صحیح لیکن بہت سارا ہمارا سٹوڈنٹ تب کا یوت پاکستان کی جو اسٹم بیک بون ہے اور عبادی کے اعتبار سے بھی یوت کا ایک اچھا خاصہ ایک حصہ ہے اگر ہم اس یوت کو اس قابل بنا دیں کہ وہ ڈالرز میں ارننگ شروع کر دیں اور ڈالرز اس ملک میں لانا شروع کر دیں تو یقین مانے ہماری ایکانومی بہت تیزی سے اوپر جائے گی ہماری یوت کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس انرجی ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے لیکن انہیں کوئی رستہ نہیں ملتا ایفلیٹ مارکٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ اور کن لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں جو تھوڑی بہت کمپیوٹر کو یوز کرنا جانتی ہیں اس کے علاوہ انگلیس تھوڑا بہت ریڈ کر لیتی ہیں رائٹ کر لیتی ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے یہ کورس کرنے کے لیے جو چیز اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ اس کو باقیوں سے دیفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایس سچ کوئی بھی انویسمنٹ نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس سکل ہے ہاں اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں میرے پاس پیسے ہیں میں آؤٹسورس کر دوں گا سرویسز کو تو وہ ایک علیدہ چیز ہے اگر آپ کے پاس سکل موجود ہے تو اس کے لیے کوئی لاکھوں کی انویسمنٹ نہیں چاہیے کہ دس لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ ہو تو آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں آج ہمارا لیکچر ون ہے اور ہم اس کو ایز ای انٹرڈکشن لے کے چلیں گے کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ ہوتی ہے بہت سارے لوگ جنہیں پہلے پتا ہے وہ تھوڑا سا پورشن سکپ کر سکتے ہیں جنہیں نہیں پتا انہیں میں پتاتا چلوں کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ ہوتی کیا ہے یہ ٹرم کیسے یوز کرتے ہیں اس کے بعد میں اسے لنک کروں گا کہ ایمازون پر ایفیلیٹ مارکٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے سب سے پہلے مارکٹنگ ہم صرف اتنے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں مارکٹنگ آپ لوگوں نے روز مرا میں یہ لفظ سنا ہوگا ہر کمپنی نے مارکٹنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے وہاں پہ مارکٹنگ کا سٹاف بیٹھتا ہے تو یہ کرتا کیا ہے مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ سکریٹیجیز بنانا ہے کس چیز کے لیے سیلز جنریٹ کرنے کے لیے یہ مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسی سکریٹیجی بنائے جس سے اس آرگنیزیشن کی اس کمپنی کی کیا ہو سیلز انکریز ہو جنریٹ ہو بلکل اسی طرح ہم جب اس کے ساتھ ایفیلیٹ کا ورڈ یوز کر دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بزنس آرڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں آرڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنے بزنس کی سیل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کا سہارا لے سکتے ہیں جو کہ ایفیلیٹ مارکٹرز ہوتے ہیں اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی بھی بزنس ہے کوئی بھی کاروبار ہے مثال کے دور پہ میٹ مغلز ابھی آپ میٹ مغلز پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میٹ مغلز ایک ادارہ ہے ہم لوگ سرویسز دیتے ہیں ہم لوگ ٹویننگز کرواتے ہیں ہم لوگ حج عمرہ کی سرویسز دیتے ہیں ہم لوگ پراپٹی میں ڈیل کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں ایسے ایفیلیٹ مارکٹرز چاہیے ہوتے ہیں جو آکے کہتے ہیں کہ سر اگر میں آپ کی یہ عمرہ پیکج سیل کروں تو کیا مجھے اس میں کچھ ملے گا تو ہم ان کے لیے ایک خصوصی پیکج بناتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس کوئی کلائنٹ لے کر آتے ہیں اور ہماری سیل جنریٹ کرواتے ہیں تو ہم ان کو کیا دیتے ہیں اس سیل کا ایک کمیشن پھلکل اسی طرح ایفیلیٹ مارکٹنگ سے جو پیسے کمانے کی جو ریزن ہے یعنی جو بھی اس کی آؤٹکم ہے وہ کس فارم میں آئے گی کمیشن کی فارم کے اندر کمیشن کیا ہوگا جب بھی آپ کسی ادارے کو کسی آرگنیزیشن کو کسی بھی سیلنگ پلیٹ فارم کو سیل آکے دیں گے تو وہ اس سیل پہ آپ کو کمیشن دے گا اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ آپ کی سکل کیا ہے مارکٹنگ ایفیلیٹ مینز کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ ایفیلیٹ ہو کے اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں اس کی سیل بڑھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ ایفیلیٹ مارکٹنگ صرف انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ یا ایمازون کے ساتھ یا ای بے کے ساتھ نہیں ہوتی آپ کو روز مارا کی جو ہے لائف ہے جس کی میں نے بھی آپ کو ایکزیمپل دی اس کے اندر بھی ہوتی ہے ایک اور ایکزیمپل دوں گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں آپ لوگوں نے پراپٹی ڈیلر دیکھے ہوں گے پراپٹی ڈیلر کے پاس اپنی پراپٹی نہیں ہوتی ایک بیچنے والا ہے ایک خریدنے والا ہے اس بندے کا کام ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کے لیے کلائنٹس تھونڈ کے لائے جب وہ اس کے لیے کلائنٹس تھونڈ کے لاتا ہے تو بیچنے والا کیا کرتا ہے اس کو کمیشن دیتا ہے کہ یار تُو نے میرا پراڈ بھی بھکوا دیا تُو نے میرا گھر سیل کر دیا یہ تیرا کمیشن ہے ہمارا کام بھی یہی ہوتا ہے اگزیسٹنگ بیزنس جو اس ٹیم پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر چل رہے ہوتے ہیں ہم نے اس بیزنس کی کیا جنریٹ کرنی ہے سیل کیسے کرنی ہے یہ کورس کے اندر انشاءاللہ آپ سیکھیں گے ابھی آپ کونسپٹ سمجھ لیں سیل جنریٹ کر دی اب جب سیل جنریٹ کی تو ہمیں کیا ملے گا کمیشن کس سے ملے گا جس کمپنی کے ساتھ ہم ایفیلیٹ ہو گئے ہیں ایفیلیٹ آپ کسی کے بھی بن سکتے ہیں آپ ای بے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ایز ای ایفیلیٹ آپ ایمازون کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور اگر آپ گوگل پر جا کے لکھ دینا ایفیلیٹ پروگرام تو بہت سارے بزنس پلیٹ فارمز آ جائیں گے بہت سارے بزنس آ جائیں گے جو آفر کرتے ہیں آپ کو کہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہو جاؤ ہماری مارکٹنگ کر دو ہم ہر سیل پر تمہیں کمیشن دے دیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مثال کے طور میں میں نے ایمازون لکھا میں نے میٹ مغلز لکھ دیا آپ میٹ مغلز کے بھی ایفیلیٹ بن سکتے ہیں آپ میری فیکٹری ہے موٹسیکل بناتے ہیں آپ اس کے ایفیلیٹ بن سکتے ہیں آپ کسی اور کسی مثال کے طور پر میٹ مغلز ایٹس ایف بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ ہے جن کی وہ ایڈورٹائزنگ اور مارکٹنگ کر سکتا ہے مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے سپرنگ اپارٹمنٹس یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس اپارٹمنٹس ہیں آپ جاتے ہیں ان کے ایفیلیٹ بن جاتے ہیں ایفیلیٹ بننے پر جب آپ ان کی سیل جنریٹ کرتے ہیں تو سیل کے ساتھ یہ آپ کو کیا دیتے ہیں کمیشن امید ہے کہ آپ کو یہ کانسپٹ سمجھ آیا ہوگا اب آپ کو فائدہ خود پر خود سمجھ میں آ گیا فائدہ کیا سمجھ میں آیا مثال کے طور پر سپرنگ اپارٹمنٹس یہ کی دا رہا ہے اس کے پاس کیا ہیں آپ کی پرابرٹی نہیں ہے آپ نے صرف کیا کیا اس کو مارکٹ کیا اور آرڈر لے کر ہے آرڈر لے کر آکے سیل جنریٹ کروائی جیسے ہی سیل دوہ آپ کو کیا مل گیا کمیشن اب ہم اس کورس میں کیا سیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کیا جائے ان لوگوں کے لیے جن کے ہم ایفیلیٹ بننے لگے ہیں امید ہے آپ کو یہ کانسپٹ کلیر ہوا ہوگا کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ ہوتی کیا اب آ جاتے ہیں جو کہ ہمارا کورس ہے جس کا نام ہے ایمزی لگ دیتا ہوں شارٹ میں ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ ہم نے فوکس کرنا ہے ایمازون پہ اب آپ پوچھیں گے وہ کیوں اس کی وجہ یہ ایمازون دنیا کی پڑی کمپنی ہے اور یہاں پر ایک ٹرسٹ لیول بیلٹ اپ ہو ہوا ہے مثال دیتا ہوں ہونڈا کی مثال لیتے ہیں ہونڈا موٹر سائیکل بناتا ہے ہونڈا جنریٹرز بناتا ہے ہونڈا بیٹریز بناتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو ٹرسٹ ہے ہونڈا کے ورڈ پہ ایک برینڈ پہ ایک نام پہ ہونڈا کچھ بھی بنائے گا بہت اچھا بنائے گا آج ہونڈا بائی سائیکل لانچ کر دیا آپ فوراں جا کے لے لوگوں کی ہے ہونڈا کی ہے کیوں ایک برینڈ ایک ایمازون ایک برینڈ ہے ایمازون پہ لگی ہوئی پروڈکٹس کو بیچنا ایس کمپیر ٹو ایزی ہے ایمازون ہمیں کمیشن دیتا ہے ایمازون کہتا ہے کہ بھائی یہ میری پروڈکٹس ہیں اور جتنی بھی پروڈکٹس ایمازون پہ لگی ہیں آپ ساری بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے کونسی بیچنی ہے کس پروڈکٹس پہ کتنا کمیشن ملتا ہے انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ سب سیکھیں گے سبر کے ساتھ چیزوں کو سمجھیں ابھی میں آپ کی بیس بنا رہا ہوں جیسے انشاءاللہ آپ کو یہ کانسپٹ ٹکلیر ہوگا آپوں کے لیے چیزیں سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا ایمازون ہم کیوں پک کرتے ہیں بڑا پریٹ فارم ہے بیچنا آسان ہے آپ کا ایک شوروم ہے آپ کے پاس چائنیز برینڈ کی موٹر سیکلز بھی کھڑی ہیں اور آپ کے پاس ایک طرف ہونڈا بھی کھڑا ہے اس کو بیچنا ایزی ہے ہونڈا کا کسمر خود آتا ہے اسی طرح ایمازون پہ لگی ہوئی پروڈکٹس کو جب ہم مارکٹ کرتے ہیں تو اس کو بیچنا ایزی ہے کلائنٹ ایزیلی کنونس ہو جاتا ہے یس جو بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں یہ میں نے صرف اگزامپل دیئے ہیں آپ کو فیزیکلی یہ آپ کرنے کو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایمازون ایفلیٹ مارکٹنگ ہے ہم فوکس کریں گے ایمازون پہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کسٹمر ایمازون کی لنک پر آئے گا جس کو آپ نے مارکٹ کیا کیسے مارکٹ کیا یہ ایک سائنس ہے انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے جیسے ہی وہ سیل مچور ہوئے گی ایمازون ہمارے ایکاؤنٹ کے اندر ہمارا کمیشن دے دے گا سمجھ آگئی ایک بار ریوائز کرتا ہوں پھر ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایمازون پہ رہتے ہوئے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کونسی نیش کونسے پرادک کے اوپر ہمیں کتنا کمیشن ملے گا ایک بار ریوائز کر دیتے ہیں ایپفیلیٹ مارکٹنگ ایک ایسا بزنس مارڈل ہے جس میں ہمارے پاس کوئی انونٹری نہیں ہوتی ہمارے پاس کوئی فیزیکل سٹاک نہیں ہوتا ہمارے پاس ہم نے کوئی پرادرس خرید کے سٹاک نہیں کی ہوتی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو ان پلیٹ فارمز بھی جس کے بھی ہم ایپفیلیٹ بن جاتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ جڑنا ہے اس کی پرادرس کو ایڈوٹائز کرنا ہے مارکٹ کرنا ہے آرڈر لے کر آنا ہے ہمیں اس کی بھی ایک بیس بنانی پڑتی ہے ایک پلیٹ فارم بنانا پڑتا ہے پھر ہم سیل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کوئی کوئیسن نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی پروڈکٹ سیلیکٹ کرنی ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم ہے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ جسے ایفیلیٹ مارکٹنگ بھی کہا جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جاتا ہے ایچ اینڈ ایویٹنگ انشاءاللہ آپ آنے والی ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے کوئی کوئیسن نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات